بہت ہی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بھارت جو دو دسکوں سے انجن بنانے کی تیاری کر رہا تھا انجن بنانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھارت نے اب پورا کر لیا ہے اور بہت ہی جلد بھارت اس کو سو بھی کرے گا اور دوستو اس چیز کو بنانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کو قریب قریب 20 سالوں کا انتجار کرنا پڑا ہے تب یہ انجن بن کر تیار ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک خبر نہیں بلکہ دو بڑی خبریں آ رہی ہیں ایک تو بھارت نے انجن ایسا بنا لیا ہے جو بھارت پچھلے 20 سالوں سے بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ انجن اب اورہ میں لگنے والا ہے جی ہاں دوستو اورہ بھارت ایک سٹیلتھ بیمان بنا رہا ہے بہت ہی چھوٹا ہوگا لیکن یہ ایک سٹیلتھ ہوگا جو کہ رڈار کی پکٹ سے باہر رہے گا رڈار کی پکٹ میں نہیں آ پائے گا تو دوستو کابیری انجن اب بن کر تیار ہو چکا ہے جس کو بھارت بڑی مہنس سے اور بڑے ٹائم سے بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوستو آگلے مہینے فروری میں جب بینگلوری میں ائر سو ہوگا تو اس کے اندر یہ سو کیا جائے گا اور لوگوں کو دکھایا جائے گا خبر یہ بھی ہے کہ جو یہ ویرینٹ تیار کیا ہے بھارت نے بنا کے اس کو اورا میں لگایا جائے گا اور یہ بھارت کے سٹیلتھ پروگرام کو کافی آگے تک لے کے جائے گا تو ایسے میں دوستو دیکھا جائے تو بھارت کے لیے ایک بڑی ہی اچھی خبر ہے کہ بھارت کو ایک ایسے انجن کی ضرورت تھی جو اورا میں لگایا جا سکے اور چھوٹا ہو اور لائٹ ویٹ ہو وہی بنا کر بھارت نے تیار کر دیا ہے اب دوستو آگل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اورا ایک چھوٹا بیمان ہے اور انمینٹ ہے جس میں کوئی آدمی نہیں ہوگا وہ کیول ریموٹ لی چلے گا تو ایسے بیمان میں آپ کو ایک چھوٹا انجن چاہیے ہوتا ہے جو کہ بھارت نے بنا کے تیار کر دیا ہے اور اب اسی انجن کو اس اورا میں فٹ کیا جائے گا اور خبر دوسری یہ بھی ہے دوستو کہ بھارت نے اس کی بہت ساری ٹیکنالوجی کو بنا کر ریڈی کر لیا ہے اور ابھی تک اگر آپ دیکھو کہ تو اس ٹیکنالوجی میں کیبل دو ہی دیس آگے ہیں ایک ہے رسیا اور دوسرا ہے امریکہ اور یہاں پر دوستو بھارت چاہتا ہے چین کو پچھارنا تو بھارت کو اپنی ریکارڈ ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا بنا کر تیار کرنا ہوگا اور اس میں بھارت نے اب کاویری انجن کو بنا کر ایک بڑا بریک تھروں حاصل کر لیا ہے اور اب دوستو نیوز ایسی نکل کر آ رہی ہے کہ آنے والے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر ہی اس کو بنا کر تیار کر لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر فہلی اڑان بھی آپ کو دکھائی دے اب دوستو باس آتی ہے کاویری انجن کی تو کاویری انجن کو آگے آپ کس قسمیں لگا سکتے ہو بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کی کیا ایمکا میں بھی اس کاویری انجن کو لگایا جا سکتا ہے تو دوستو ایمکا میں اگر کاویری انجن کو لگاتے ہیں تو یہ ابھی جو کاویری انجن ہمارا بن کر تیار ہوا ہے یہ اس لیول کا بن کر تیار نہیں ہوا ہے ابھی تھوڑا سا اور اپگریڈ کرنا ہوگا بھارت کو اس لیول تک پہنچنے کے لیے کہ جب اس کاویری انجن کو اور اپنے ایمکا میں لگایا جا سکے جیسا کہ دوستو مانا جاتا ہے اس ٹیکنولوجی کی دنیا میں کہ آپ نے ایک بار ایک نئی چیز بنا لی اور تو وہ ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہوتی ہے بہت ہی جیدہ ٹائم لگتا ہے کوئی بھی نئی چیز بنانے میں لیکن جب اس کا اپگریڈیشن آپ کو کرنا ہو تو وہ اتنا ٹائم ٹیکنگ چیز نہیں ہوتی ہے بہت ہی جلدی اس کا اپگریڈیشن ہو جاتا ہے اور وہ کافی کم سرمے لیتا ہے اور وہی بھارت کے ساتھ بھی ہے کہ اگر کاویری انجن بھارت نے ایک بار بنا لیا ہے تو اب جب ایمکا کے لیے اس کو اپگریڈ کیا جائے گا تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور بہت ہی جلد یعنی کہ سال دو سال میں اسی انجن کو ایمکا کے لیے بنا کر تیار کر لیا جائے گا تو دوستو آپ کا کیا بھی ہوئے اس پورے ویڈیو کو لے کر ایمکا کو لے کر کاویری انجن کو لے کر آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ وکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے جائے بھارت